ہمارے ہاں لوگ نا ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کپڑے صاف رکھنا ہی سنت ہے اور دان صاف کرنا ہی سنت ہے اور کنگا کرنا ہی سنت ہے دل صاف رکھنا بھی سنت ہے یہ بھی حضور کو بڑا پسند ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کے بارے میں کوئی بات مجھے نہ پہنچانا یعنی کوئی ایسی بات جو شکایت بنے کسی کی یہ میں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام تو معصومہ نہیں لکھتا تعلیمِ امت کے لئے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا فرمایا میں تمہارے حق میں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہتا ہوں ہمیں نہ بڑا چسکہ آتا ہے جب کو بندہ کہتا ہے ہم تیرے بارے گل کی تھی ہے تو کوئی پھر تمہاری دلچسپی ہوتی ہے دس ہونے کی آنکھیں تو دس تو میرا ویرے میں تیرا نا نہیں لیندہ تو گل کر سئی اوہ خدا کیا کر لے گا تم اور ہمیشہ جو بات آپ کو بتانے والا ہوتا ہے نا وہ مخلص نہیں ہوتا آپ کے ساتھ ایک شخص آپ کو آکے کہتا ہے فلانا آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا تو پوچھنا چاہیے نا اسے کہ تم اگر میرا سجن تھا تو پھر تم نے جواب کیوں نہیں دیا تو مجھے بتانے آ گیا تیرا پیار ہوتا تو وہیں تو اس بات کو کلیئر کھا رہا تھا تو تو یہاں لے آیا اور وہاں سے اٹھا کر یہاں تک آنے میں اس میں کئی مسائلیں بھی شامل ہو جاتے ہیں بات کرنے میں لہجہ ہوتا ہے نا وہ لہجہ بدل جاتا ہے وہ گفتگو کام دا ایک لہجہ یہ نا ایک شیر ہے داگ دیلوی کا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر اب پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر یہ بات اور ہے اور اگر اسے لہجہ بدل کے کیا جائے نا بیان تو پھر یہ ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر صرف لہجہ بدلہ ہے لفظ کوئی نہیں بدلہ اس میں اللہ کرے آپ کو سمجھائے لہجہ بدلا ہے لفظ لیکن پہلے بات اور ہے بعد میں بات پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر اس کا مطلب ہے کٹ سکتا ہے آپ نے لفظ نہیں بدلا لہجہ بدلا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر اس کا مطلب ہے کٹ ہی نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو لوگ لہجہ لفظ نہیں بدلتے صرف لہجہ ہی بدل دیتے ہیں اور ان کلاب برپا ہو جاتا ہے سامنے والے کو کھیڑ کے رکھ دیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی پساند یہ ہے کہ امت کے دل میں کسی کے لیے بوجھ نہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس اے میرے بیٹے تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے اداوت نہ ہو بغض نہ ہو صبح اٹھو تو تبیت علکی پھل کی ہو کسی کے بارے میں سوچ نہ تمہارے دل میں بری ہو حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے اور اسی نے مجھ سے محبت کی ہے جس نے میری سنت سے محبت کی نبی پاک کی یہ پساند ہے یہ حضور کی چاہت تیسری بات نماز حضور کو بڑی پساند ہے پریشان ہو گئے آپ آت سنت وہ ہمارے ہاں سنتیں بھی لوگ ہیں اپنی اپنی مرضی کی میٹھا کھانا سنت ہے میٹھا کھانا بھی سنت ہے فاقہ کرنا بھی سنت ہے میٹھے والی سنت کو آپ قبول نہ کریں کئی کے دنوں تک فاقہ برہار حضور کا فقر اختیاری ہے کائنات کے مالک ہیں نبی پاک خزانوں کی کنجی ہیں کہ جو فاقہ کیا یہ میرے نبی کی پساند ہے یہ حضور کی چاہت ہے میری بات کو سمجھیں نماز حضور کو بڑی پساند ہے بڑی پساند ہے ہم حضور نے فرمائے کہ حضور نے فرمائے نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے مر نہ جائے امتی اس بات پر اتنی بڑی بات فرمائے جب تُو نماز پڑھتا ہے سجدہ کرتا ہے تیرے نبی کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں کتنا خوش نصیب ہیں امتی کہ وہ کام کرتا ہے جس سے کریم کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں حضور کو اتنی دلچسپی نماز سے اتنی دلچسپی تیز آنڈی آئی تو حضور نے نماز شروع کر دی اگر طفان آگئے تو نماز شروع کر دی اگر بارش نہیں ہوتی تو نماز شروع کر دی اگر صورت چاند گرین ہو گیا تو نماز شروع کر دی آپ دیکھیں کوئی بھی خیر کا کام ہے رمضان آیا تو تراویہ ہے عید آئی تو نماز ہے عید الفطر ہے جمع آیا تو اس میں نماز ہے ہر مقام پہ حضور نے نماز رکھی آج کل بہت بڑے زبردست قسم کے عاشقے رسول مارکیٹ میں ملتے وہ کہتے ہیں محفل میں پچیس سال سے کرا رہا ہوں بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں میرے لئے دعا کریں میں کہا تو محفل دے بغیر دعا تو کرا ہی جانے اس کی بھی دعا کراتا اس کے لئے نہیں دعا کرائی اس کو کہتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں بس جی تو اسی میرے لئے دعا کرو میں نے کہا باقی تو سارے کام بغیر دعا کے کر رہے تو بینک میں تنخواہ آگئی اور ڈیڑھ بھی آگئی تنخواہ لینے جانے کی تو کبھی کوئی بندہ پیر صاحب کے پاس نہیں آیا کہ تنخواہ آگئی ہے لینے جانے کو دل نہیں کر رہا ذرا دعا کر دیں آج تک نہیں کوئی آیا کہ میری طبیعت نہیں کر رہی کہ میں جا کے نا وہاں سے پیسے لے یا ہوں ذرا دعا کر دیں اور نماز کا کہہ تو کہتے ہیں دعا کریں بھئی آپ اتنے کام بغیر دعا کے کر رہے ہیں پیر صاحب کی تو یہ فرض ہے دعا تو کریں گے لیکن یہ کیا بات جس چیز کو حضور نے پسند کیا اس پر ہماری طبیعت فوراں مائل ہونی چاہیے فوراں مائل ہونی چاہیے اور نبی پاک علیہ السلام اتنا محبوب رکھتے عضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے مغرب کی نماز نبی پاک کے ساتھ پڑھی یہ در آباد دیکھئے گا حضور کی دلچسپی دیکھئے گا مغرب حضور کے ساتھ پڑھی کچھ لوگ تشریف لے گئے گھروں کو چلے گئے صحابہ ہم بیٹھ گئے کہ یار تھوڑا سا تتائیم ہے عشاء پڑھ کے جائے گے ایک نماز پڑھی دوسری کے انتظار میں بیٹھ گئے فرماتے ہیں سرکار کی تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد حضور واپس آئے تو ہم نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب معبوب علیہ السلام کو اس طرح آتے دیکھا کہ حضور تیز قدموں سے چل رہے اور مقدس سانس پھولا ہوا ہے حضور ہمارے قریب آکے بیٹھے فرمایا کیا کر رہے تھے تم تیزی سے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال آیا دل میں کہ ہم نے جا کے کیا کرنا ہے یہیں رکھتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے تو معبوب فرمانے لگے اللہ کریم نے نا آسمان کا دروازہ کھولا ہے جو اس کی شان کلائے اور تمہیں اس نے دیکھا ہے اور اس نے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرمایا کہ دیکھو میرے معبوب کے غلام ایک نماز پڑھ لی ہے اور دوسری کا انتظار کر رہے ہیں تو فرمایا میں بھی تمہیں دیکھنے آیا ہوں تو حضور علیہ السلام کو نماز بڑی پسند ہے یہ الحمدللہ رمضان شریف آ گیا پانچوں نمازیت واللہ کے فضل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تیس چالیس منٹ کھڑا ہونا نا کوئی اتنا مشکل کام نہیں صرف ذہن کو سمجھانے والی بات ہے بالکل کوئی مشکل نہیں ہمیں پاسپورٹ کے دفتر بھی بڑی بڑی دیر کھڑا رکھا جاتا ہے شنافتی کاٹ کے دفتر میں بھی بڑی بڑی دیر لوگ بجارے کھڑے رہتے ہیں ایمیگریشن کی لائنوں میں لوگ کھڑے بڑے بڑے دفاتر میں کھڑے میرے خیال ہے چالیس منٹ تراوی میں بھی بندہ کھڑا رہی سکتا ہے اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا جو طریقہ ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور تو رات کو اتنی نماز پڑھتے تھے کہ قدموں میں ورم آ جائے